اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیبلر لیل سی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح بیسیکلی کیا کا ڈروپ شپ میں ہوتا ہے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مینولی کی ورڈ ریسرچ کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کیپا کے ذریعے کی ورڈ ریسرچ بتاؤں گا آج اس ویڈیو میں مینولی پرڈکٹ کس طرح فائنڈ کرتے ہیں ڈروپ شپنگ کی وہ ہم فائنڈ کریں گے تو چلو چلتے ہیں ہم کوئی بھی کٹیگری اپن کر لیتے ہیں آپ سب سے پہلے نا یہاں سے بھی کٹیگریہ آپ نے نا وہ پرڈکٹ دیکھنیا جس میں ایف بیا بھی نہ ہو سیدہ ہو تو فل فل بائی مرچند ہو ایف بی ای ای نہ ہو نائی ایمازون ہو ایف بی ایم ہو تو آپ نے یہاں سے کوئی بھی اہم کٹیگری اپن کر لیتے ہیں جیسے یہ دیکھنا ہے بیس سیلر میں چلے جاتے ہیں آپ کو میں ویسے گائیڈ کرتا ہوں یہ دیکھنا ڈی ایکس قویق ویو ایکسٹینشن کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور آپ نے نا وہ ایکسٹینشن نا ایڈ کر لینی ہے کروم بروزر میں تو یہ دیکھو میں نے تو کی ہوئی ہے نا وہ ایکسٹینشن تو میں اسے دیکھتا ہوں وہ نہیں ہے ڈی ایس کی قویق ویو آپ نے کر لینی ہے تو وہ میرے خیال میں وہ کام نہیں کر رہی تو آپ نے نا یہ لگا لینی ایکسٹینشن اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نا باہر ہی بتا دیتی ہے یہ ورک کیوں نہیں کر رہی میں چیک کرتا ہوں چلو خیہ رہا ہم ویسے ہی پرڈکٹ سرچ کر لیتے ہیں میں نے ملی آپ نے نا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے یہ پرڈکٹ میں نے سرچ کر لی اپن کی آپ نے وہ پرڈکٹ ڈروپ شپ میں میں دیکھنے جس میں نہ ہی ایمازون ہو نہ ہی ایف بی اے ہو اگر ایف بی اے ہوگا تو اس میں کمپیٹ نہیں ہوگا آپ سے وہ ایف بی اے ہوگا اس پر پاس انیوینٹری ہوگی وہ آپ کو پاس آنے نہیں دے گا اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ وہ پرڈکٹ ڈروپ جس میں ایف بی اے نہ ہو نہ ہی ایمازون ہو صرف ہو صرف ایم مرچنٹ ہو تو یہ دیکھو اس میں نہ یہ پرڈکٹ ہے یہ پر اس پرڈکٹ میں اس کو کہتے ہیں ویری ایشن یہ دیکھو یہ بلیک ویری ایشن ہے یہ یہ ہاری اس نے ویری ایشنہ لگایا ہوئی ہے یہ دیکھو یہ ساری اس نئے ویری ایشن لگایا ہوگا جو جو یہ ہے اس کے پاس انوینٹری یہ ایک گیا کی پرڈکٹ ہے اس کے پاس کا انوینٹری پڑی ہوئی ہے اس نے ویری ایشنہ لگایا ہوئی ہے تو یہاں بھی آپ کو یہ نظر ہے نا یہ اس کا مطلب ہوگا بیری ایشن تو ہم بیک چلتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد اور کوئی پروڈکٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے یہ اپن کر لیتے ہیں اس میں دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی ہم نے کی ورڈ پہلے یہاں پر دیکھنا ہے پھر ہم نے سیمس کلپ یا والمٹ پر دیکھنا ہے اگر ہم نے تب بھی نہ ملینا تو میں پھر آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ نا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ دیکھو اپنے سب سے پہلے نا نیچے آنا ہے جو ڈروپ شیم کے لیے بیسٹر کرائیٹیری آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے سب سے پہلے تو اس کا نا یہ دیکھنا ہے بی ایس آر بیس سیلر ہے اگر اس کا دیکھنا ہے کتنے اگر پچاسزار سے زیادہ ہے تو پروڈکٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ دو بی ایس آر ہے میں لینگویڈ چینج کر لیتا یہ دیکھو نیچے نیچے آتے ہیں یہ دیکھو اس کا جو بی ایس آر ہے نا وہ دو ہے بہت ہی کم ہے اور پروڈکٹ بہت ہی اچھی ہے اور اس یہ ریٹنگ دے دیکھو چالی ہزار دو سو چودہ ریٹنگ ہے اس کی ٹھیک ہے اور ہر بندہ ریٹنگ نہیں دیتا اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ رہا سے بھائی کرو گے تو آپ اس کو ریویو نہیں دے ہوگی ٹھیک ہے کوئی ہزار میں سے پانچ سو لوگ دیتے ہیں یا کم تین سو لگا لو اتنے دیتے ہیں ریویو تو یہ پروڈکٹ بہت ہی اچھی ہے تو اس طرح آپ نے فائنڈ کرنی اور پہلی بات آپ نے دیکھنا ہے بھی ایس آر پچاسزار سے کم ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر نیو سیلر دیکھنے سیلر مینیمم نہ ڈروپ شیپ میں آٹھ ہونے چاہیے آٹھ ہے اور میکسیمم تیس چالیس جتنے بھی ہو میکسیمم ٹھیک ہے لیکن مینیمم نہ آٹھ ہونے چاہیے ایف بی ایم میں ایف بی ایم کب تا رہا ہوں ہے آپ کو آپ نے اپن کر لینے اس میں نا چھتیس سیلر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایمازون بیٹھا ہو ایمازون ڈوٹ کوم ایمازون ڈوٹ کوم یہ جہاں بر بھی شپ بائی ایمازون ڈوٹ کوم لکھا ہونا اور شوڑ بائی ایمازون ڈوٹ کوم یا سیلر یہ لینگویج چینج ہے اس لیے یہاں آ رہا ہے نہیں تو یہاں پر آتا شوڑ بائی تو ایمازون یہ ایمازون پرڈکٹ سیل کر رہا ہے تو یہ آپ کو کبھی بھی بھی آگے نہیں آنے دے گا تو جہاں پر بھی کسی بھی کٹیگری میں آپ کو دیکھنا شوڑ بائی ایمازون اور سیلر شورڑ شپ بائی ایمازون اس پرڈکٹ سیلڑ کسینج آنا اور طلب میں آپ کو ایف بیہ کا بتاتا ہوں یہ پر ایمازون ہونڈوٹ کون، ایما زندوڈ کون یہ دیکھو یہاںک پر آ رہا ہے شوڑ بائی ایمازون ڈوٹ کون ٹھیک ہے۔ اور سیلر مطلب جس کے شورڑ شپ بائی جو जो Ships कर रहे रेपरestabuage ہے जिसका अका�ंट है ये देखो Amazon warehouse ये warehouse का है तो ठीक है ये FBA ہے ठीक है FBA जहाँ पर Amazon.com सीपाफ़ बाइच मूड भी Amazon.com वहाँ पर Amazon होग वहाँ पर Amazon होता है سیلر کے سٹور کا اور شولڈ بائی بھی سیلر کا نام ہے اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم ایف بی ایم شولڈ بائی مرچنٹ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے دیکھنی پرڈکٹ یہ دیکھو یہ بھی ایمازون ڈوڑ کو بیٹھا ہوئے تو ہم اس پرڈکٹ کو نہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں ایمازون بیٹھا ہوئے اور ایف بی ای بھی بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پرڈکٹ چھوڑ دیتے ہیں ہم مینولینہ یہ پرڈکٹ چیک کر لیتے ہیں آج میں آپ کو مینولینہ بتا رہا ہوں ناکسٹوڈیو میں آپ کو کیپا کے ذریعے بتاؤں گا تو آپ نے یہ پرڈکٹ دیکھ لینی ہے نیچے نیچے آتے ہیں اس کا بی ایس ایر دیکھ لیتے ہیں ہم بی ایس ایر دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی پرڈکٹ میل گئی نہ اچھی تو ہم اسے سیمس کلیب اور والمٹ پر بھی دیکھیں گے بی ایس ایر اس کا ٹھیک ہے یہ انگلیشن لینگویج اس کی چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھو بی ایس ایر رینکنگ این ایمازون بی ایس ایر بی ایس ایر بی ایس ایر بی ایس ایر رینک دو سو تین ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھا بی ایس ایر میکسمم پچاس زار ہونا چاہیے میں نہیں میں ڈروپش بھی کب بتا رہا ہوں تو یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے نیو سیلر ہے نا اس میں کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں کتنے بیٹھے ہیں ایمازون ایر بی ایر بی ایر یہاں پر بھی ایمازون بیٹھا ہوا ہے تو اس پرڈکٹ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس طرح آپ نے نا پرڈکٹ دیکھنی ہے تو میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں جیسے یہ پرڈکٹ ہے یہ پرڈکٹ ہم نے فائنڈ کی اور اس کا بی ایس ایر دیکھتے ہیں بی ایس ایر بھی بہت اچھا ہے بی ایس ایر بہت اچھا ہے مطلب کہ زیادہ نہیں ہے پچاس زار سے تو کمی ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھو اکتی ہزار میری لینگویج چینجو یہ لیپ ٹوپ کی اس لیے آپ کو یہ شہورہ نہیں تو آپ کو نایسانی ہوگی یہاں پر آپ کو بی ایس ایر لکھا نظر آئے گا تو یہ دیکھو بیسر اس کا ٹھیک ہے تو ہم سیلر اس کے چیک کر لیتے ہیں جہاں پر یہاں پر نہ کوئی بھی اگر یہ دیکھو اس طرح کا آئینا تو اس کا مطلب ہے بائی بوکس یہ دیکھو یہ آرہا نہ کوئی بوکس شو ہو رہا ہے یہاں پر اور یہاں پر نہیں ہو رہا یہاں پر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بائی بوکس اس کی وجہ سے جس کو ایمازون دینا چاہے دے سکتا ہے جس کی پرائیز لیس ہو دوسروں سے اس کو ایمازون بائی بوکس دے دیتا ہے بائی بوکس ریٹیٹ ہوتا رہتا ہے بی ایف بی ایم میں ہوتا رہتا ہے ریٹیٹ تو اس کا بائی بوکس ہے اس کا بائی بوکس نہیں ہے تو آپ نے جب بھی نیا اکاؤنٹ کام بنانا ہے نا ڈروپ شیپنگ کرنے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلی پرڈکٹ لسٹ کرنی ہے نا میں آپ کو بتاتا چلو وہ آپ نے وہ پرڈکٹ اس پر لسٹ کرنی ہے جس کا بائی بوکس نہ ہو جیسے یہ پرڈکٹ کہنا اس کا بائی بوکس ہے آپ نے یہ پرڈکٹ نہیں آپ نے وہاں پر لسٹ کرنی آپ نے یہ پرڈکٹ لسٹ کرنی ہے جس کا بائی بوکس نہیں ہوگا فسٹ پرڈکٹ کا بتا رہا ہوں فسٹ پرڈکٹ کا تو یہ دیکھو یہ ساتھ ایف بی ایم یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں یہ ایکسٹینشن ہے ڈی ایکس کی ویک ویو وہ ایکسٹینشن وہ یہاں پر ہی بتا دیتی ہے یہ دیکھو اکتیسزار نو سو چورانوے اس کا بھی ایسا رہا ہے اور اے ایف بھی ایک بیٹھا ہوا ہے چل جائے گا ایف بی ایم سات بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ریٹنگ وغیرہ بہت اچھی ہے اور یہاں پر دیکھیں لیتے ہیں لینگوی چینج آپ کو ایسے سمجھ نہیں آرہی ہوگی تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے تو یہ دیکھو یہاں پر لکھا ہوگا تو ہم یہاں پر کرک کریں گے یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھو سیلر آٹھ ہے سیلر مینم آٹھ ہی ہونا چاہیے ایف بی ایم میں میں نے آپ کو بتایا تھا تو نیچے چلتے ہیں ہم نے دیکھنا نہ اس میں امازون ہو نہ ہی ایف بی ایم ہو صرف ہو اور صرف ہو تو ایف بی ایم ہو فلفل بائے مرچنٹ ہو تو چلو چلتے ہیں نیچے چلتے ہیں یہ دیکھو اس کا سٹور دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو شپ بائے شولڈ بائے ٹھیک ہے یہ دیکھو شپ بائے شولڈ بائے ایف بی ایم بیٹھا ہوا ہے دوسرا چیک کر لیتے ہیں آپ نے سارے ایک ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ دونوں بھی یہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے شپ بائے بھی یہی بندہ کر رہا ہے اور شولڈ بائے مطلب شپ بھی یہی کر رہا ہے شولڈ بھی یہی کر رہا ہے یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے is�Stop ایف میں خوش ہی صرف ایک ہے ایف بی ایم وہ بھی سب سے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی غیر ہے اس کو چھوڑو اگر ایک دو ایف بی ایم وہ چل جائے گا لیکن ایف بی ایم زیادہ ہونے چاہیے تو ٹھیک ہے یہ بائی بوکس بھی ایف بی ایم کے پاس ہی ہے تو اس طرح مینویلی آپ نے پروڈکٹ چیک کر لینی ہے تو اب ہم یہ پروڈکٹ کی پرائز یہاں پر ہے سنتالیس ڈالر فورٹی سیون ہے تو ہم یہی پروڈکٹ انا والمٹ پر چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے وہ گریب لے ایکسٹینشن لگائی ہوئی ہے آپ نے بھی لگا لے نہیں ہے وہ یہی پر بتا دیتے ہیں گریب لے تو یہاں پر ہم میں والمٹ پر نیو ٹیم میں اپن کر لیتا ہوں والمٹ کو اپن کرنے بعد ہم سیم چیز یہاں پر ڈونے گے یہ دیکھو یہ ہے میرے خیال یہ ہنڈرل پرسنٹ یہ ہے یہاں پر آپ نے ہر چیز نہ سیم دیکھنی ہوتے ہیں ڈروپ شپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ بلو کلر ہے اور یہاں پر گرین کلر آپ اس کو سینڈ کر دیں میں ویسے ہی بتا رہا ہوں تو یہاں پر آپ کوکا کولا کی بوتل ہے وہاں پر آپ اس کو لے سینڈ کر دیں یہ نہیں آپ نے کرنا آپ نے یہاں پر جو پروڈکٹ ایمازون پر لسٹ کرنی ہے نا جیسے اگر آپ نے یہ پروڈکٹ لسٹ کرنی ہے اور سیم ہی آپ نے پھر وہاں پر اپنے سیلر کوئی بھی سپلائر ہو سکتا ہے والمٹ ہو سکتا سیمس کلب ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا آپ نے وہاں سے لے کے دینے ہوتی ہے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہوتی ہے اور پروڈکٹ کرنا ہوتا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ پروڈکٹ ہوگی تو سیم ہم نے ڈونڈ نہیں ہے نا یہ مجھے سیم لگ رہی ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بار یہ گیارہ آٹھ کاؤنٹ آٹھ کاؤنٹ گیارہ یہ گیارہ پندرہ نہیں یہ نہیں ہے تو اس طرح نہ آپ نے سیم پروڈکٹ ڈونڈ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا تو چل چکا ہوگا کہ کس طرح آپ نے پروڈکٹ ڈونڈ لیا تو اس طرح آپ نے ڈونڈ لینا ہے یہ دیکھو یہ یہ ہے یہ یہ پروڈکٹ ہے نہیں یہ بھی نہیں یہاں پر بھی آٹھا آ رہا ہے پندرہ یہ دیکھو یہ ہے پروڈکٹ ہی ڈرہ پرسنٹ یہ ہے یہ دیکھو گیارہ فلفل اور پندرہ کاؤنٹ یہاں پر بھی دیکھو گیارہ پندرہ یونی ڈیٹس یونی ڈیٹس تو یہ دیکھو ٹھیک ہے اور آپ نے گرام چیک کر لینا یہاں پر بوکس ہے نا اس پر کوئی بھی ڈیمینشن ہے وہ آپ نے پندرہ گیارہ تین سو پچیس ہے آپ نے ساری پروڈکٹ سیم پروڈکٹ آپ نے فائنڈ کرنی ہے یہ پندرہ گیارہ تین سو پچیس ایک تین آٹس ایٹی سیون یہ دیکھو سیم ٹو سیم پروڈکٹ ہے یہاں پر کتنے میں سیل ہو رہی ہے یہ دیکھو یہاں پر ہو رہی ہے فوٹی سیون اور یہاں پر آپ کو میر رہی ہے ٹوئنٹی ٹو کی ٹھیک ہے شپنگ ویرہ ڈال گے لگا لوگا آپ کو پانچ ڈولر شپنگ پڑ گئی ٹوئنٹی سیون کی یہاں پر اور وہاں پر کتنے کی ہو رہی ہے سیل یہاں پر سیل ہو رہی ہے فوٹی سیون کی تو آپ کوئی بھی لگا لو یہاں پر ویسے یہ اندازے کے ساتھ لگا رہی تھے ٹیسٹ ڈولر کی یہ پروڈکٹ ساٹھ ڈولر آپ لگا لو شپنگ ویرہ کچھ بھی ایمازون کی بھی باقی آپ کو کتنے بچ رہے ہیں بیس پنترہ بیس ڈولر اس پروڈکٹ سے آپ کو ضرور بچیں گے تو یہ ہوتا ہے ڈروپ شپنگ میں آپ کو پروفٹ فری میں اور آپ کو آپ کے پاس تابدے ہوگی ان میں میں ہوتے ہوتی ہے ان میں میں ہوتی ہے اے بی اے میں میں نہیں ہوتا تب آپ سے اوڈر آنا ہو چا間 پر یہپرڈکٹ آپ نے لسٹ کی آپ کو اس پروڈکٹ کا آگیا تو آپ نے یہاں پر جاناوں پر آپ نے свет اوڈر پروسیس کرتے ہوتے جو بھی کسٹمر نے آپ کو دیٹیل دی ہی ہوگا آپ پر آئیں گے اسzerہ دی اور مطلب پر آ کر حسن ایک بار اس کے جو بھی کوپی اس کا ڈریس کر کے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے بیسٹ کر دینا ہے تو اوڈر پروسیس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو بھی پروفٹ ہوگا وہ آپ کو پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے بائیس ڈولر کی پرچیز کرنی ہے شپنگ بغیرہ تیس ڈولر لگا لو میں نے ملی تو تیس ڈولر کی آپ نے پرچیز کر لی فورٹی سیوان کی آپ کی سیل ہو گیا آپ کو پندرہ ڈولر پروفٹ ہو ہو گیا تو اس طرح آپ نے نا پرڈکٹ ڈروپ شکل میں فائنڈ کرنی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں اس طرح ہی نیکسٹ پارڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پرڈکٹ ہے نا ہبس یہ اس کے سیلر اوپن کرتے ہیں اور اسی نیکسٹ ویڈیو میں نا ویڈیو لمبی ہو جی زیادہ ہو جائے گی اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارڈ میں بناؤں گا یہی پر اسی آئیٹم پر بناؤں گا یہاں پر آنے کے بار نا یہ دیکھو ان کا سٹور آنے سٹور ایپن کریں گے سٹور سے ہم م名 una بہت سی پرڈکٹ ملے گی ان کے سٹور سے کیونکہ یہ اف بی ایم کا سٹور ہے ای smell ابھی ای ng آپ ایم کا سٹور ہے تو اس طرح ہم نے پرڈکٹ فائنڈ کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سٹور کے ضرور کیسی آپ کے سپلائر کسی سپلائر کا سٹور چیک کرتے ہیں اور اس سے پڈکٹ فائنڈ کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے فائنڈ کرنا اس طرح حک déplیکٹ کرا لینے نہیں ہے فائنڈ کرنی ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکس ویڈیو ضرور دیکھیں وہ الگ ویڈیو نہیں بناؤں گا اس کا نیکس پارڈ بناؤں گا اور اس کی اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیپا کے ذریعے کس طرح ڈروپ شکل پر ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ٹھینکیو اللہ حافظ